السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمرو بھائی اور میرا نام ہے عبدالعزاد تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم ادھر لاہور میں تھیرے ہیں رات ایک تو ابھی ادھر سے نکر رہے ہیں لاہور سے جانا ایک سائیڈ پہ ادھر کامی میں نے دیکھنا ہے اپنا ایک لاہور میں الحمدللہ اور میری طرف سے تمام لاہور باروں کو دل سے سلام ہو گیا بہت خوشی ہوئی ہے لاہور میں آکے یہاں کا موسم بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے اور دھن بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم ادھر روم میں تھے رات ادھر ٹھہرے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا کہ یہ رینٹ پہ روم لیا تھا اس کا آپ نے مجھے بتانے کمنٹس میں کہ اس کا کتنا رینٹ ہونا چاہیے ایک رات کا تو انشاءاللہ پچھلی ویڈیو بھی میں نے یہی سوال کیا تھا اور اسی ویڈیو میں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے کا کتنا رینٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے جو دیا ہے وہ دیا ہے لیکن آپ نے بتانا ہے یہ دو بیٹھ تھے ٹھیک ہے اور یہ سامنے واشنوں میں اس کا اٹیارچی تو یہ چھوٹا سا کمرہ ہے تو یہ ہم نے رینٹ پہ لیا سارا ایک رات ابھی ٹھہرے ہیں ابھی اس در سے نکل رہے ہیں پھر جاتے ہیں ایک کام بھی میں نے دیکھنا ہے اپنا ادھر بھی جائیں گے اور یہ ہمارے بھائی ہیں احمد بھائی یہ بھی خان ترکٹورہ سے آئے ہیں ادھر ان کو بھی کوئی کام تھا ایک کوئی چیز لینی تھی انہوں نے تو انہوں نے بھی وہ چیز لینی ہے اور میں بھی جو میں نے کام دیکھنا ہے وہ بھی کار کے نہ پھر ڈکلتے ہیں اپنے گھر کے لئے واپس ہی تو ابھی اس در سے نکل رہے ہیں تو میں نے کہا جلو آپ کو بھی لہور کا تھوڑا سا ویو دیخواہ دے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بے واقعی یہی در آئے ہوئے ہیں سمرو بھائی کہ مزار تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو بھی ہی در سے روم سے نکر رہے ہیں تو پھر جاتے ہیں پاہر ناشتہ وغیرہ بھی کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد تھی نکلیں گے اپنے سفر کے لئے پھر انشاءاللہ تعالی آپ سب سے اسی طرح گفشپ ہوتے رہے گی تو پھر انشاءاللہ کبھی لاہور میں چکر لگائیں گے تو پھر جو بھی دوست ہمارے لاہور میں رہتے ہیں وہ ہم سے ملنا چاہیں تو اسی رینٹ پر یہ کبھی آ سکتے ہیں دوبارہ ہمیں ملنے کے لئے میں پھر آپ کو ایڈریس بھی بتاؤں گا کہ جس نے بھی در آنا تو میں دوبارہ یہاں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ ملوں گا آپ کو جیتر سیورز ابھی باہر جا رہے ہیں ہم یہ دکھر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم رات کو ٹھہرے تھے یہ جگہ ہے رینٹ والی یہ تقریباً اٹھا جو ہے نا لاہور کا سٹینڈ ہے جو داری سٹینڈ اس کے ساتھ ہی ہے تقریباً یہ دیکھیں ہافیز کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی باہر کتنی ماشاءاللہ دھند ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست موسم بنا ہوا ہے تو ہم یہ دیکھیں ہم ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد نکلیں گے لاہور کے لئے یہ آئے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف جہاں جانا ہے یہ دیکھیں اس وقت ہم لاری اٹھے پہ ہیں ادھر سے پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد ناچتہ آ رہے ہیں ناچتہ کرنے کے لئے ناشتہ کرتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں ویڈیو نہیں بناو یہاں پہ کوئی موبیل لے کے نہ بھاگ جائے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے لاہور اپنے ہی ایسی بات نہیں ہے آپ پریشان رہوں تو پھر میں نے اس لئے ویڈیو بناتے بناتے نہ رہتی تو اب یہاں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد بھی رافتے گفشپ کرتے ہیں ابھی ہوتل بھی جا رہے ہیں ہوتل بھی پہنچے ناشتہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ رش بھی بہت لگا ہوا یہاں پہ میرے خواہد میں میری آواز بھی پسنے صحیح سے آ رہی ہے نہیں آ رہی احمد بھائی کون سی جس کھانی ہے آپ نے ناشتہ میں کون سی چیز مگوا رہے ہیں انڈے پراتھے انڈا پراتھا اور چائے وغیرہ اچار بھی لینا ہے اچار بھی لینا ہے چلیں ٹھیک ہے اچار بھی مگوا آتے ہیں ویڈیوڈ ابھی ناشتہ کرتے ہیں ادھر سے ناشتہ کر کے پھر نکلتے ہیں جس جس میں ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کھ ارینا ہے ابھی معوایا ہے پراتھا ہے ٹھیک آنڈا اور ٹھیک möگر پھر انشاءاللہ آپ سب کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں یہ لوگوں نے آگا ہوا یہاں پہ نکلتے ہیں جیسے دوستو ناشتہ وگر ہم لوگوں نے کر لیا ہے تو ابھی جا رہے ہیں رکشے پہ بیٹھیں گے تو بائی بھی نیشے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی ناشتہ وگر ہم لوگوں نے کیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد ابھی رکشے پہ بیٹھیں گے رکشے پہ بیٹھ کے پہ جائیں گے پہ جہاں پہ ہم لوگوں نے کام دیکھنا ہے ایمال بھائی کے ساتھ ایمال بھائی کے ساتھ آئے ہیں مزا رہا ہے کل جناب یہ انہوں نے سہر سور بھی کیا ہے ادھر دور میں میں تو عزاد کشمیر سے آ رہا تھا لیکن میں نے پہلے بھی کیو یہ سہر لیکن ابھی ادھر جا رہے ہیں کام دیکھنے کے لئے پھر ادھر جا کے باقی گفشہ پاکتے ہیں جی تو ویورز ابھی ابھی ہم پہنچیں اس دربار شریف پہ اس دربار کا کام دیکھنا تھا جو میں نے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اندر سے چل کے دیکھتے ہیں کہ کام کترے کروانا ہے اور کیا کام ہے پھلال ابھی ہم پہنچیں ہیں ادھر ہی یہ دربار ہے اس کے اندر کام ہونے شیشے کا تقریباً گمبت کا ہوگا یا جو بھی ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اندر کا کام ہے یہ بھی الحمدللہ پہنچیں ہیں ادھر لاہور میں ہے یہ اس کے اندر میرے شاہد میں سارے کام کروانے ہیں یا جتنا بھی ہے بھائی سے بات کرتے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں پھر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی ابھی بھائی سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو روشندان لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر کام کرنا ہے یہ جو ڈاٹ بنی ہوئی ہے اس ڈاٹ کے اندر گلائی ہے جہاں تک اوپر گمبت کا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں کام کروانا کیونکہ اوپر سے سفید اس کو رکھنا ہے تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کا کام کروائیں ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی آپ کو وائٹی کر کے دیں گے فیلال انہوں نے کہا ہے یہ جہاں تک گلائی ہے جہاں تک سیڑھی پڑی ہوئی ہے یہ یہاں تک کام کروانے یا اوپر جیسے گلائی ختم ہو رہی ہے گمبت کے باہن تک آپ کام کریں تو پھر دیکھتے ہیں آگے بعد جو ہوتی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستو ابھی ابھی کامگرہ میں نے آپ کو دکھایا اور کام بھی الحمدلہ میں نے دیکھ لی ہے پھر میں جا رہا ہوں ابھی ان سے بات میں نے کی ہے تو انہوں کو میں نے بلوگرہ بھی بنا کرنا دی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھی کیا کرنا ہے کام کا مشہورہ کر کے آپ کو آج تک بتا دیں گے شام تک جیسے بھی جو بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی ہم نکل رہے ہیں دوبارہ ڈے پہ جائیں گے ڈے پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ادھر جانا ہے جو چیز لینی ہے بھائی نے ادھر جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو ادھر بازار میں ابھی پہنچے ہیں ادھر سے کام وگر ہم لوگوں نے دیکھ لیا دربار کا تو ابھی جا رہے ہیں اڈے پہ یہ بچوں کے لیے میں نے سوڑی سی شاپنگ کی ہے یہ باقی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو احمد بھائی بھی ادھر ادھے پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ادھر انظار کر رہے ہیں تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں وہ سامان جو منگوانا تھا انہوں نے ادھر منگوالیا ہے لاہور میں میں ابھی لاہور ہی میں ہوں تو ابھی نکر رہے ہیں ادھے پہ جاتے ہیں پھر گھر جائیں گے انشاءاللہ تو آپ سے گرشپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے شاپنگ کی ہے تو یہ ادھر جاگے کے لیے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ پہ ہم اٹے پہ کھڑے ہیں یہ جناب المکہ نظری بجر والوں کی گاڑی پہ جا رہے ہیں اپنا سادگابات کے لیے لیکن کہ گاڑی یہ بھی تقریبا سات بجے نکلے گی اور جو سامان لینا تھا بھائی نے وہ بھی لے لی ہے یہ تقریبا یہ مشین پڑھی ہے نیچے یہ مشین لی ہے بھائی نے تو یہ مشین جو ہے نا بس آنڈے رکھتے ہیں اس مشین کے نیچے اور پھر مشین کے اندر تو اس کے بعد یہ بچے نکالتی ہیں مشین ٹھیک ہے نا تو یہ بچے بچے نکالنے کا کاروبار بھائی نے شروع کرنا ہے بھائی نے شروع کرنا ہے جا کے تو اس کے بعد یہ نا یہ جو آنڈے رکھیں گے بچے نکلیں گے پھر اس کے بعد یہ بیچیں گے ٹھیک ہے تو یہ احمد بھائی نے لی ہے سیال گوڑ سے ٹھیک ہے نا تو یہ مزید جب بنایں گے بچے وغیرہ تو پھر میں ان کے گھر جا کے آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا مزید ابھی تقریباً سال دی یہ گھاری نکلے گی جب ہم نظری گجر والے ہوں کی ٹرانسپورٹیں جا رہے ہیں الحمدلہ بہت اچھی ٹرانسپورٹ ہے اگر کسی نے پنجاب سے سفر کرنا ہو سال کا بار رہیم ارخان کورٹ ماہ بار تو ان کی گھاری پہ آیا جایا کریں یہ بہت اچھی ان کی سرویس ہے ماشاللہ ان سے ملکے بہت اچھا لگایا ہمیں تو انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی اچھے طریقے سے کوپریٹ کریں گے لکڑ پار فور مینی جی تو ایورز ابھی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں گاڑی کا جو ہمارا سیٹ نمبر ہے نا وہ یاران سے بارہ ہے لائٹیں بلو چل رہی ہیں تو یہ نا ویڈیو پہ بلو نظر آ رہی گیا آپ کو تو ابھی نکل دیئے گاڑی تقریباً سات بجنے والے ہیں ساڑے چیئے کا ٹائم میرے خواہد میں ہو رہا ہے سوہ چیئے کا تو پھر تقریباً یہ لاہور سے نیازری ڈیے سے نکلے گی سات بجے کے قریب پھر جیسے ملک چلتی ہے تو پھر آپ کو بتاتے جائیں گے احمد بھائی بھی ابھی نیچے ہیں وہ سمان وغیرہ رکھوا رہے ہیں میں اندر آگئے ہوں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں تو وہ بھی ابھی آ جائیں گے دری جیسے آتے ہیں تو پھر ان کو ابھی آپ سے چپ شک کرواتے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں اپنے گھر الحمدللہ ساتھکاباد دعا کیجئے گا خیر سلامتی سے اپنی منزل مقصد تک پہنچ جائیں دوستو ابھی ابھی میں جو نا ایزر اترا ہوں اٹے پہ یہ بھائی پاس ہے ساتھکاباد کا نہیں تو بھائی کو میں نکال گئے وہ ابھی آ رہا ہے اللہ موڑ سیکل پہ لینے کے لئے مجھے تو میں ابھی چل کے پیدل جا رہا ہوں تو جیسے بھائی آتا ہے تو پھر گھر چلے جائیں گے الحمدللہ خیر سلامتی سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ابھی ایسے سمجھیں کہ میں اپنے گھر کے قریب ہوں پانچ سے سات منڈ میرے اور لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جا کے بچوں سے بھی ملتے جلتے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں بچے بھی بہت اداع سے میرے اور گھر میں بھی ملک کافی دن ہو گئے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں تو ابھی الحمدللہ ایسے سمجھیں کہ ایک منت کے بعد میں ابھی واپسی آ رہا ہوں گھر تقریباً پہلے فیصل آباد میں کیا ہوا تھا جو پہلے میں نے پنڈی بٹیا میں کام کیا ہے اور اس کے بعد ابھی جو نا گھر میں ادھرے آزاد کشمیر چلا گیا تھا ابھی جا رہا ہوں گھر واپسی تو بیتیا سے گھا جاتے ہیں مرکب شپ کرتے ہیں آپ سے یہ تو دوستو ابھی ابھی میں گھر پہنچا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میری بیٹی میرے ساتھ کھیل رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ اداع سے ہوتی ابھی ابھی میں گھر پہنچا ہوں یہ بہت ہی میس کر رہی تھی مجھے میری بیٹی اس کا نام ہے مناہل اور ایک اسے بڑی ہے آمنہ ہے اس کا نام وہ ہے باہر تو یہ بہت ہوتاست ہے کافی دن سے میں دور تھا نا ان سے تو یہ دیکھیں ابھی میرے سے لات پیار کر رہی ہے جی پپا جی پپا جی پپا جی پپا جب سے آیا ہوں نا یہ میرے اوپر لیٹی ہوئی ہے میرے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہ مناہل کے بعد اوامنا بھی آگئی یہ دیکھیں جی جی ابو جی ابو یہ دیکھیں بھی بڑھ دیئے لیٹ رہی ہیں دونوں پہنے وہ کہتے ہیں میں بسکٹ لوں اور یہ کہتے ہیں میں لوں تو میں ان کو صلاح کرواتا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں سے کاف شک کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے گا اجازہ اور اپنی دعاوں بھی اجازہ رکھیے گا ابھی ابھی الحمدللہ میں ابھی گھر پہنچا ہوں بچے بھی بہت اللہ حافظ ہیں یہ میری بیٹی بہت میس کر رکھی مجھے پھر انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں سے کاف شک ہوتی رہ گی ابھی روزانہ سے جو نئی ویڈیو میری آتی رہ گی سات سے آٹھ پہ تک تو آپ میری ویڈیو پہ رہنا اچھے اچھے کمیٹ سکیا کریں اور بہت اچھی اچھی آپ دعا دیتے ہیں مجھے بہت دل سے سپورٹ کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر انشاءاللہ آپ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے تیجے کا اجازہ اللہ پیس